نبی جو ہوتا ہے جس جوہ پر فوت ہو اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے تو حضم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہوا کہ اللہ حضم کون کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہیں بشک قرآن کریم نے آپ کو ایک اصول دیا ہے اور اس اصول کو قرآن کریم نے بار بار بڑی طاقت کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا ہے کہ جب کوئی ایسی بات کہے جو مذہبی نوعیت کی ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ خدا نے نہیں کہی تو ہمیشہ کہا کرو اپنی دلیل لاؤ اور پھر دوسری جوہاں فرماتا ہے کتاب سے نکال کے دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے پوچھیں ان سے ایسے لوگوں سے پہلے پوچھنا شروع کریں جب وہ بتائیں گے حوالے جائیں گے پھر ان اس سے بات کرنا سمجھے اگر کوئی کہا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے وہ حدیث کونسی ہے اس کا مرار کیا ہے کیا وہ مستند کتابوں میں سے ہے کسی اور جگہ سے اور پھر تاریخ انبیاء کو دیکھا جائے گا بائبل سے ان کی تاریخ دیکھی جائے گی وہاں یہ بات پڑھیں گے کہ بہت سے نبی تھے جن کے وہ عرضی طور پر کہیں دفن کیا گیا ان کی ہڈیاں دوسری جگہ منتقل کی گئیں اور کہیں ایک جگہ بھی یہ کانون دکھائی نہیں دے گا کہ نبی کی لاش کو رموز نہیں کرنا وہیں دفن کر دینا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال دیتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو آپ کی انفرادی مثالیں ہیں وہ تمام انبیاء کے قانون کے تابع نہیں ہیں نہ ان سے کوئی قانون مستمبت فرمایا گیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انبیاء اس طرح کیا کرتے تھے اس لیے مجھے یہ کرو وہ صرف جو ان کے ذہن میں جو پتا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے میں کی گئی جس حجرے میں آپ کے بیماری کے آخری ایام کٹے تھے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کیوں جی جو جا کیا بتائی گئی کوئی خاص وجہ تھا نہیں جہاں تک وجہ کے متعلق میں نے ایک دہرہ پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ذیلہ طرح انہا کا وہ گھر تھا اور آپ کا وصال وہیں ہوا اور روحانی تعلق کے لحاظ سے یہ بات آہستہ ہستہ کھلی کہ سب سے زیادہ گہا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے تھا حضرت خدیجہ کے بعد یہ جو حصہ ہے اس میں زبان ہی نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ ناجائز اختلافات پیدا ہوں گے اور گستاخی بھی ہوگی انبیاء کے ازراجی تعلقات میں کس سے زیادہ کس سے کم یہ بیسیں بالعموم نہیں اٹھانی چاہیے مگر جو بیسیں اٹھ کے ہم تک ان کا محاصل پہنچ چکا ہو یہ بات احادیث سے ہم تک پہنچتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے وصال کے بعد جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوئیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک خاص مقام تھا جس کو دوسری ازواج متحارات نے بھی محسوس کیا اور بارہا محسوس کیا یہ ذکر ملتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اتنا کہنا جائز ہے وہیں اسی باری پر آپ کی بیماری کا زور پکڑ جانا کہ اس کے بعد پھر آپ کا منتخل ہونا ایک گھر سے دوسرے میں بند ہو گیا وہیں تلفین ہو جانا اس میں کئی حکمتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بازفہ باریک جذباتی تعلقات کی بنا پر اسے بھی متعلق ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر بہت ہی لطیف ہے اپنے پیاروں پر کئی پہلیوں سے بہت ہی لطیف نظر ڈالتا ہے جس گھر سے تعلق رہا زیادہ وہیں تلفین بھی فرما دی اس کا اور بھی اس کی اور بھی حکمتیں ممکن ہیں مثلا قبرستان میں جہاں دفن فرمای جاتے ان اردگید کونسی قبریں ہوتیں اور ان کی کیا شکل بننی تھی وہ جو قبرستان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اردگید بنا ہے اس میں اس حجرے کی گنجائش کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اس میں خلفاء کی قبریں اس حد تک تھی جس حد تک وہاں امکان تھا دفن ہونے کا تو یہ جو سارے پہلوں ہیں ان پر جب تک تحقیقی نظر سے گہرہ متعلیہ نہ کیا جائے ہمیں یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ یہ کہ سکیں کہ یہ حکمت ہوگی سمجھے ہیں بہت سے پہلوں ہیں دیکھنے والے موجودہ شکل جو اس قبرستان کی بنی ہے تو کیا وہ گھر مٹا دیئے گئے یا ان گھروں کے نشان عدد رکھے گئے یا وہ سارے گھر قبرستان کا حصہ بن گئے تو یہ وہ ایسی چیز وہ باتیں ہیں جن پر اس وقت میں کچھ کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا کیونکہ تفصیل سے میرے ذہن میں وہ نقشے نہیں ہم بنوائیں گے دیکھیں گے یہ سوال اٹھے گا کہ اس وقت جو گھروں کی شکل تھی جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے حجرات کے لفظ سے بھی ملتا ہے اور بیوت کے لفظ سے بھی ملتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کہاں واقعہ تھا اس کی عزید کیا ہوا اس قرآن کی اب شکل کیا ہے کیا پرانے گھر پھر قبروں میں تبدیل کر دیئے گئے اس سارے امور ہیں جو اپنی ذات میں بہت دلچسپ تحقیق کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ دلیل نہیں ہے ان کے حق میں یہ تحقیق کیلئے کھڑکی کھول رہا ہے صرف وہ ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے کیونکہ کھولیں گے میرے ذہن میں یہ پہلے بھی تھا لیکن آپ کے سوال سے یاد آ گیا کیونکہ پاکستان میں جب مبیوی آلیس سے سوال جواب میں پیٹھا کرتا تھا یعنی خدافہ سے پہلے کی بات ہے اکثر یہ اٹھاتے تھے دو سوال یا مولوی یا مولویوں کو سکھائے پڑھائے کہ وہ سب کہاں فوت ہوئے تھے کہاں دفن ہوئے صاف سمجھ آئیتی تھی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور دلیل جب بعض دفعہ مانگی گئی تو یہ دلیل دی جو انہوں نے بیان کی ہے لیکن یہ استنبات ہے ہم کا ایسا استنبات جس کی سند کتب میں نہیں ہے اس کے برق سند تاریخی انبیاء بنیسری میں ملتی ہے اس لیے ایسے واقعہ کو جو حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہو اسے عمومی قرار دے دینا بالکل نجائز اور ناحق ہے اس کی دوسری مثال ہے وہ کہتے ہیں ملتی صاحب نے بچپن میں کسی مدلس سے تعلیم حاصل کی تھی ہم کہتے ہیں ہاں کی تھی تو پھر وہ نبی کیسے ہو گئے نبی تو غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے امی ہوتا ہے اور اس کا کسی انسان سے تعلیم حاصل کرنا نبوت کے منافی ہے یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط بے بنیاد اور اسی طرح انبیاء تاریخ ابن اسرائیل کے مخالف ٹھہرتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو جس سے آپ امی لقب پا گئے ہیں نبی اور امی لقب کہتے ہیں آپ کو اس میں سارے نبیوں کو زبزستی شامل کر دیا تو دیکھیں حضرت مسیح محمد اسلام کی دشمنی میں یہ کیا کیا ظلم ڈھاتے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلتیں وہ خصوصیات جو آپ کی ذات میں خاص ہیں حضرت مسیح محمد کو جھوٹا کرنے کی خاطر وہ ان کو بھی پھرا دیں گے ایک عام سی بات بنا کے دکھائیں گے تو بنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ مہدی کی دشمنی ہے بس یہ بھی اسی کوئی ارسا مسئلہ نہیں ہے نہ قرآن نے ذکر کی ہے نہ عدیس نہ کتب نے کہ لازم ہے کہ نبی جہاں فوت ہو وہیں اس کو دفنا دو سمجھے سوال ایک حمدی دوست کا بجوائیہ ہوا ہے پر پی ایس کو کہہ دے نا کہ اس کی تحقیق کی مطلق بہتر کہہ دے ہم بہتر